جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و عزرات آپ کا مزبان صلی اللہ علیہ وسلم بات حاضر خدمت آزرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ بندی چار روزہ ہو گئی تھی اس کے اب تمام جو حماس اور اسرائیل کی طرف سے جو قیدی انہوں نے جرگمال بنا رکھتے ہیں ان کو رہائی ہو رہی ہے اب تک تقریباً انتالیس جو ہیں وہ حماس نے اسرائیلی جو ہیں شہری جن میں تھائی کے ہیں بیلجیم کے ہیں دیگر ممالک کے ہیں شہری انہیں رہا کیا ہے اس کی تصدیق جو ہے تھائی کے وزیراعظم نے بھی کر دی ہے ہاں ہمارے جو تیرہ شہری تھے انہیں حماس نے ریلیز کر دیا انہیں جو رہائی مل گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے قیدیوں کی رہائی جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد جو معاملات اس کے علاوہ یہ جو ہیں دو امدادی سمان کے جو ٹرکس ہیں اب تک دو سو تیس جو ہیں وہ امدادی سمان کے جو ٹرکس ہیں وہ غزہ میں داہل ہو چکے ہیں لوگوں کو عدویات میں مر رہی ہیں خوراک میں مل رہا پانے میں مر رہا ہے اور وہاں سے کہتیوں کی جو ہے طبیع امداد بھی دی جا رہی ہے ان کی مرمپٹی کی جا رہی ہے اور پھر یہ جو اس وقت تمام غزہ کے ملیامیٹ کرنے کے بعد اسرائیل نے جو بمباری کی جارہیت کی برباریت کی اس کی ایک مثال دنیا میں اس وقت نہیں ملتی کہ اس وقت تقریباً چودہ ہزار کے لگ بھر جو ہیں بچے بوڑے جوان جو ہیں خواتین شہید ہو چکی ہیں جن کی جو جو ہیں ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں جنہیں دفنانے کے لیے آپ انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ایک قبر میں تقریباً تیرہ تیرہ پندر مندرہ جو خواتین اور جو ہیں لوگوں کو دفنانا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا تقریباً تیز پینتیز آر سے زائد جو ہیں وہ زہمی ہیں جنہیں طبیعہمداد دی جا رہی ہیں ناظرین اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ جی یہ جو اسرائیل کے وزیر آزم ہیں انہیں نے کہا کہ ہم آس کو نہیں چھوڑیں گے چار روزہ یہ جو جنگ بندی ہے اس کے بعد پھر ہم حملہ ہی کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے چار دن کا وقت ہے کہ تمام عرب ممالک جس میں پاکستان بھی ہے چین بھی ہے روس بھی ہے ایران بھی دیگر ممالک شامل ہیں سعودی عرب ہے جو لیڈ کر رہے سزادہ محمد بن سلیمان انہیں ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی کہ تاکہ اگر دوبارہ جنگ اسرائیل مسلط کرتا ہے فلسطین پر یا حماس پر تو اس کا تدارک کیا سے کیا جائے اس کی روکتان کے لیے کیا کرنا ہوگا کوئی ایسی حکمت عملی منائیں اس میں پاکستان کے جو آرمی چیفیں انہیں بھی شامل کیا جائے انہوں بھی اس سے مشاورت کی جائے کہ کس طرح یہ معاملہ جو ہے اب اس کی روکتان ہونی چاہیے تاکہ غزہ کے لوگ جہاں وہاں اپنی نقل مقانی کر رہے ہیں وہ واپس ہیں اور اپنے شہروں میں گھروں میں آباد ہوں کیونکہ اس وقت جو ہے پورا غزہ جو ہے وہ ملی ایمیٹ ہو چکا ہے اسرائیل کی روزانہ کی فضائی اور زمینی بمباری کی وجہ سے ناظرین اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اس پہ پریشان ہے کہ اس نے جو سکول بناتے ہیں وہاں جو وہ مسمار ہو چکے ہیں اور تقریباً تین سو کے قریب جو ہے طلبہ اور ساتھا جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے پوری عالمی دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے کہ اس وقت اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کو سب سے زیادہ روکنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ محمد بن سلمان کا ہے ولی اہد کا جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ وعد پوری دنیا میں بلند کیا ہے کہ اب اسرائیل کو جو اپنے مظالم ہیں وہ بند کر دیں اسرائیل کو چاہیے اپنی جنگ بندی کرے ورنہ اس کے نتاج جو خطرناک ہوں گے تو یہ اس کے بعد یہ صورتحل ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے چار روزہ جنگ بندی پہ راضی ہوا ہے ناظرین ورنہ اسرائیل آپ کو پتا تھا کہ نہ امریکہ کی بات سن رہا تھا نہ برطانیہ کی نہ قوام مختلف تھا کہ تمام ممالک میں جو تھا اسرائیل کی بربری و جاریت اور سلم کے خلاف جو تھا وہ تمام لوگ سراپا اتجاز سڑکوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اتجاز کر رہے تھے لیکن اب یہ حکمت حملی ایسے اپنانی ہوگی کہ تاکہ آنے والے دنوں میں دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ حملے نہ کر رہی ہے نہ ان کی جو فلسطین پہ وہاں خفضہ کر رہے ہیں کیونکہ غزہ کو اپنانے کی کوشش کر رہے اس کو اپنا درگلابہ بنانے کی کوشش کر رہے میں زمین دے اس کے لئے اپنانے کے لئے تمام ممالک کو متحد ہو کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کا لائے ملتیا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ آج پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین اور اس کی اہلی ہے جو بشرف بی بی کے حلاف اب ان کے جو سابق خامدہ اب بشرف بی بی کے خاورمانے کا میدان میں آگئے ہیں انہوں نے اسلامباد ڈسٹریکنسسن جج میں ایک رٹ دائر کیا جس میں انہوں نے اپنے پاکیزہ بی بی پہ یہ الزام لگایا کہ اس کے عمران ہاں کے ساتھ نجاز تعلقات ہے دونوں نجاز تعلقات کی وجہ سے انہوں نے شادی کیا دونوں نجاز تعلقات کی وجہ سے فرار ہو گئے تھے میں نے جب تصدیق کر لی کہ یہ دونوں جو ہیں نجاز ہے اور میں عدالت سے کہوں گا کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے حالانکہ اس سے کب آپ کو یاد ہوگا کہ خواب رمانی کا اس بات کا برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ میری بیوی جو تھی میرا گرانہ جو تھا پاک باز تھا میری بیوی جو تھی پاکیزہ تھی اس کی پاکیزگی کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن اچانک انہیں اپنی بیوی پہ یہ الزام کیوں لگانا پڑا کہ آج انہوں نے اپنی بیوی کو جو الزام لگا دیا ہے کہ اس کے عمران خان سے نجاز تلقات ہے انہیں نے کہا کہ 1989 میں ان کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہمارا گرانہ خوشحال تھا ہم مبارک زندگی گزار رہے تھے خوشحال زندگی گزار رہے تھے ہمارا رشتہ بڑا پاک تھا لیکن آج لیکن جب سے عمران خانہ نے ہمارے گرویلو معاملات میں مدالت کیا ہے میری بیوی کا پیری اور مریدی کے چکر میں عمران خانہ نے میری بیوی سے نجاز تلقات بنا لیے پھر میرے گھر میں آنا جانا رہا میں روکتا بھی رہا لیکن بات تو یہ ہے کہ امخاور مانکہ کو اب یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اپنی پاکیزہ بیوی پہ اب کیا الزام لگانا چاہتے ہیں کہ وہ جو تھی خدا نہ خاتا ان پہ جو بھی الزام لگایا جا رہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اتنے سال آپ کے نکامیں رہی اس وقت وہ پاگ تھی یہ اچانک انہیں کیا ہوا یا تو یہ ہے کہ یہ معاملہ پہلے بھی کر بڑھو گا تو انہیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ان کی ساری فیملی ڈسٹرپ ہوگی ان کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے ان کے بارے میں کیا کمنٹس کہیں گے ان کی جو بچوں کی شادی ہو چکی ہیں ان کی بہو ہیں وہ کیا سوچیں گے بات تو یہ ہے ناظرین کہ یہ باتیں گھر لے لوپ باتیں تھیں گھروں میں رہنی چاہیے تھیں اگر معاملہ دیکھ جو آپ کو انٹرویو کے لیے کہا گیا تو آپ کو اتنے کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی انہوں نے شادی کر لی پہلے تو آپ پھر اس بات پر ببزید ہے کہ جی یہ جو نکا ہوا عددت کا دھران ہوا ہے اس میں آپ نے اوون چودری اور ایک مفتی سیج جو ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے عدد کے دوران نکا پڑھا دیا انہوں نے بھی سزا ملنے چاہیے اگر عمران خان کو خاور مانے کا اپنی بیوی اور عمران کا سزا دلوانے چلے ہیں تو پھر یہ بھی سزا کے مستقب ہوت سکتے ہیں کیونکہ انہیں سب ہر بات کا علم تھا جب عمران خان کے گھر میں آتا تھا تو کیا ان کے آنکھیں بند تھی کیا ان کے بچوں کی آنکھیں بند تھی کیا ان کی فیملی کی آنکھیں بند تھی سب کوئی تھا سب کوئی علم تھا کہ عمران خان اگر آتا ہے تو یہ کہہ رہے تھا جی گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں کوئی لفاظ مات بھی تو آپ کے لئے لائے ہوگے وہ کھانے پینے کی چیزیں یہ جس سے آپ اس وقت استفادہ ہوتا رہے ہیں آج بھی انظام رہا ہے اور اس حوالے سے دس ریکنس سنجاز نے قدرت اللہ جو ہے انہوں نے خاور مانے کا بیان جو ہے کلم بند کر لیا ہے اور اٹھائیس نومبر کو ان کو طلب کیا اور گواہ حان کو اپنی بیوی کو فیس کر دیں گے جیسے کل وہ پاکیزہ کہہ رہتے ہیں آج اس پہ نجاز تلقہ کا الزام لگا دی ناظرین اس کے علاوہ بتائیں کہ صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی کے خلابی سپریم کورٹ اور پاکستان نے ایک ڈیٹ دائر کر دی گئے ایک شہری نے ڈیٹ دائر کیا کہ جی صدر مملکہ نے اپنے عدے کی تزہیق کیا انہیں الیکشن کے حوالے سے ایک ڈیٹ دینی چاہیے انتخابات کے حوالے سے تاکہ اس دن الیکشن لیکن انہوں نے اس سے روکردانی کیا اور انہوں نے وہ ڈیٹ نہیں دی جس کے وجہ سے ملک میں جو الیکشن ہونے تھے اس وہ ڈھلے ہونے جا رہے ہیں ناظرین یہ بات جو ہے یہ سب کو سوچنے چاہیے کہ آرف علوی تو کئی مرتبہ جب یہ ڈیٹ دیتے تھے الیکشن کمیشن اور پاکستان اس کو ریجیکٹ کر دیتا وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ آپ کا کام نہیں ہے ڈیٹ دینا یہ کام میرا ہے جب وہ کہتے تھے میرے اختیارات جب وہ بلاتے تھے وہ نہیں جاتے تھے جب انہیں ملاقات کے لیے بلائے جاتا وہ انکار کر دیتے تھے چیف الیکشن کمیشنر تو یہ بات جو کہ دیکھنی ہوگی سپریم کورٹ پاکستان کو کہ ڈکٹر آرف علوی کے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے نہ ہو کچھ کر سکتے تھے نہ ہو کرا سکتے تھے انہوں نے گالکو سڑھنے ہوتا ہے انہوں نے اہمیت ہی نہیں سی دیتی جاتی اس بارے دے وچے میں سمجھنا ہوں کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کے نئے چیف جیسر فائز عیسیٰ قاضی نے سٹینڈ لیا جب انہوں نے موقع فتہ اختیار کیا کہ پاکستان میں اب الیکشن ہونے چاہیے اور جس الیکشن سے کوئی بھاگے نہیں بھاگے گا تو پھر الیکشن کمیشنر پاکستان نے مجبور جا کے ڈاکٹر آرف حلوی سے ملاقات کی اور ان کی وہاں دیکھنے والے چہر آتا ہے وہ کس غصے میں تھے کس طرح ان کے اتاثرات تھے کہ پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کے آٹھ فروری کا جو ڈیٹھ تھی وہ تیہ ہوئی اس کے بعد جو بھی معاملہ یہ چیف جسٹر سپریم کورٹ کے پاس ہیں ناظرین اب انہوں نے فیصلہ کرنا کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ کب ہوتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے الیکشن کا والے سے میں آپ کو پہلے کوئی بتا چکا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے اس الیکشن کو متنازع بنا دی ہے انہوں نے کہا جی میں یہ نواز شریف جائیں وہ تو سیلیکٹ ہو چکے ہیں ان کی حکومت بن چکے ہیں وہ وزیراعظم بن چکے ہیں وہ بنے گئے یا ان کی بیٹی وزیراعظم بنے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہونے کے نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ متنازع الیکشن ہے اب اٹھارٹ فروری کو کس طرح الیکشن ہوگا یا تو سپریم کوٹو پاکستان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان بلاول بھٹو کو ایک نوٹس جاری کریں کہ وہ بتائیں انہوں نے کس حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ میاں نواز شریف کیا جو ہے سیلیکشن ہو چکی ہے اب یہ جو الیکشن ہے یہ ایسے ہی ہیں جیسے نہ ہونے کے برابر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دونوں بڑے ادارے بلاول بھٹو زرداری سے اس حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کر دی رہا یا رابطہ کر کے ان سے تصدیق نہیں کی جاتی کہ آپ نے کس حوالے سے یہ بیان دیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیر ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ اس میں یہ جو الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا پھر آپ کو کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ فوراں اچانک اپنا دبائی چلے گئے ہیں اس کے بعد ان کے والدیں مخترم جو آسف علی زرداری جو سابق صدر پاکستان بھی رہے ہیں وہ بھی دبائی چلے گئے ہیں وہاں دونوں کی ملاقاتیں اس حوالے سے بہت لوگوں کا کہنا ہے تو چیزیں ہیں کبھی یاد ہو وہ بھاپ سے نراز ہیں یا انہیں کسی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب الیکشن کو متنازع بنانے کی کوششی نہ کریں یہ الیکشن آٹ فروری کو ہونے دیں جو بھی نتائج ہو نتائج تو آپ کو پتہ ناظرین وہ عوام کے بھٹو سے ہوگی اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریکنز کے انصاف کے ساتھ کراچی میں اتحاد کر کے الیکشن لڑا جائے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایمکیو ایم جیڈی گرینڈ ڈیموگریٹی علائنس جی جو آئی سمیت دیگر پانچ جماعتوں نے کراچی میں اتحاد کر لیا ہے جو پیپلز بارٹی کے غلاف ہیں اور بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ وہاں جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بلدیاتی وہاں الیکشن ہوئے تھے تو وہاں پیپلز بارٹی نے پی ٹی آئی کے ایک ٹاؤن کے جو میر تھا وہ پی ٹی آئی سے لیا گیا تھا جس پر وہاں کے جو صدر تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے سندھ کے انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا کہ آپ پی ٹی آئی کے جو بلدیاتی نمائندیاں انہوں نے کس حصیت سے میر جو کراچی ہیں وہاں مرتضہ کا ووڈ دیئے تو جس کے بعد یہ تمام معاملہ چلے تو پھر وہاں پیپلز بارٹی نے ایک جو ٹاؤن کے میر ہے وہ پی ٹی آئی سے لیے تھے تو اب پی ٹی آئی اور نو جو پیپلز بارٹی ان کے درمیان اتحاد تو ہو چکا ہے معاملات تو اندر سیٹل ہو رہے ہیں لیکن آسف علی زرداری کا یہ کہنا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کے محالف نہیں ہوں میں تو عمران ہاں کے خلاف ہوں لیکن اگر عمران ہاں کے خلاف ہوں تو پی ٹی آئی کا معاملہ کیا سے چلے گا عمران ہاں تو اس وقت جیل میں ہیں ان کے بعد مقدمے میں مقدمات دیکھیں اپنا خاورمانے کا جائیں وہ بھی میدان میں آگئے ہیں اپنی بیوی اور عمران ہاں کو سزا دلوانے تو یہ معاملہ جو ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد انہیں سزا ہو اور وہ پتہ نہیں کیا نکاننا چاہتے ہیں خاورمانے کا کہ اپنی بیوی کو سزا دلوانے تو کہا وہ پہلے وہ پاکیزہ تھے اب وہ پاکیزہ نہیں ہے ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو بتا تھا جلو کہ معاملات جو ہیں جو کسی حق تک دور نکل گئے ہیں میاں نواز شریف جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت ان کے پاس اکثریت ہے وہ پرچییں بھی بانڑ رہے ہیں اور سب کو پرچییں بھی دے رہے ہیں اور اس وقت عوام ان کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں آئے ہیں تو پاکستان کو مہنگائی سے نکالنے بیروزگاری سے نکالنے لا قانونی سے نکالنے دہشہ گردی کے خاتمے حوالے سے وہ اپنا کردار عطا کرنے ملوک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ملوک کو ترقی کی راہوں پر گام ضرم کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہونا پڑے گا چاہے وہ اندر ہیں چاہے وہ باہر ہیں یہ معاملات یہ مقدمات چلتے رہتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کالی ایک شخص نے عدد کے دوران نکاب عمران ہار اور بشرب بی پی پہ ایک رٹ دائر کی تھی جو اس نے واپس لے لی اب معاملات جو ہیں اب خاور مانکہ جو ہے وہ آگے مدان میں یہ بھی خاور مانکہ ہوں یا فرق ہوگی کہ سسر چودری قبال گجروں یہ دونوں قریب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو چاہیے ان دونوں فیملیز کو بلائیں بٹھائیں اور معاملہ کو سیٹل کریں اور تاکہ یہ جو کیسز ہیں آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف بھی آنے والے جنوں میں مقدمات ختم ہونے جا رہے ہیں یہ سیاسی مقدمات ہوتے ہیں سیاسی اندکام ہوتے ہیں جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو پہلے کوئی اندکام بناتا ہے جب دوسرا آتا ہے دوسرے کو اندکام کا شانہ بناتا ہے میاں نواز شریف پر بھی اسی قسم کے مقدمات ہیں سیاسی اندکام ہے کہ جب وہ اندر تھے تو ان پہ مقدمات پہ مقدمات تھے کہ انہوں نے توشہ خانے میں یہ کیا ہے انہوں نے بیٹے سے جو ہے تنہا لیا یہ کیا وہ کیا اب وہی مقدمات عمران حان پہ ہیں آنے والے وقت میں یہ مقدمات نہیں ختم ہو جائیں گے میں سمجھتا ہے یہ مقدمات کی روایت اب ختم ہونی چاہیے پاکستان میں ایسی روایت قائم کرنی چاہیے کہ یہ جو سیاسی مقدمات ہیں اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے لیے میانواشری کو کردار ادا کرنا چاہیے کل بھی کہہ رہا دروزانہ کہتا ہوں کہ میانواشری آگے بڑھیں گے تو یہ معاملات سیٹل ہوں گے سیاسی مقدمات ختم ہوں گے اور الیکشن جو ہے آٹھ فری ویڈ فری اینڈ فری فری اینڈ فیر تب ہی ہوں گے جب پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے کالی الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ایک افافت جو ہے پی ٹی آئی کا ملا انہوں نے کہا ہمیں تو لیول پلینگ فری ٹی نہیں دی جاری تو انہوں نے تمام نگران اکومت سنے سے کہا ہے کہ ان کو بھی فری اینڈ فیر الیکشن میں حصہ لینے کیلئے چلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے اب وہ نگران اکومتیں وہ اس پر عمل درامت کرتی ہیں نہیں کرتی میں کہتا ہوں چیز جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور خود اس معاملے میں آگے بڑھیں کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر امران ہاں نکالون ہے برا کا ہے برا برا کا ہے تو آپ وہ سمجھیں کہ یہی وقت ہے اس سے انتقام لینے کا تو وہ انتقام پر اتر رہے ہیں مقدمات میں ان کو سزائن دیں جو بھی ہو جا اس سے عوام کو کچھ نہیں ملنے والا نہ ملک کو ملے گا نہ عوام کو ملے گا مسائل جن کے تم رہیں گے بیروزگاری یہی رہے گی لاکنونی یہی رہے گی دہشتگردی اسی دہشتگردی کے لیے صرف ہماری افاجہ پاکستانی قربانیہ دیتی ہے اور دیتی رہے گی اس کے لیے نہ کسی سیاستدار نے قربانی دینی ہے نہ کسی اور نے قربانی دینی ہے ناظرینین اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی صدر ہیں چوہدری پروید رہی جو ایسوں کے پابندہ صلاحات ہیں ان کے کیا حال ہو رہا ہے ان پہ بھی ایسے مقدمات بنایا جا رہے ہیں کہ انہوں نے سمبلی میں برتیاں کییا یہ کیا وہ کیا وہاں سے انہوں نے کرپشن کیا ان کے بیٹے بھی منی لانڈرنگ کیس سے جا ہے وہ ایف آئی اے نے انہیں بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے کہ چوہدری مولنہ صلائی نے بھی کرپشن کیا ان کے آٹھ اکاؤنٹس جو ہے جس میں اٹھالیس کروڑ تقریبا اٹھالیس لاکھ روپے ہیں ان کو منجمیت کر دیا پھر ان کی پانچ پروپٹی قصور میں ہے ایک پنڈی میں ہے اس کو بھی منجمیت کر دیا اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ معاملات جو ہیں مقدمات کے جھوٹے ہوں اس کے شواہد ہونے چاہیں اگر تو شواہد ہیں تو پھر سب کو سزائیں دیں تمام سیاستدانوں کو سزائیں دیں جو ہونی چاہیں گے اگر انہوں نے کرپشن کیا تو اگر یہ الزام برائے الزام اور ایسے ہی انتقامی کاروائی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں عوام کے مفاد میں نہیں ہیں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں ہمارے معاملہ بجلی کے بل ہیں جو آئے روز بڑھتے رہتے ہیں اب بھی بڑھنے جا رہے ہیں تین روپے چیون پیسے پھر بجلی کے قیمت میں اضافہ ہو رہے ہیں گیس کی قیمتوں میں بھی ناظرین نے آپ کو بتاتا ہے جنہیں آپ خوشیار ہو جائیں ہلاوٹ ہو جائیں پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونا جا رہا ہے اضافہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری جو ہے وہ اگرہ کو بھیج دی گئی ہے اب دیکھیں پٹرولگ کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے لیکن اس کے سمرات جو عوام تک نہیں پہنچتے مہنگائی کم نہیں ہوتی آج بھی آپ سبزی لینے چلے جائیں تو آلو جو ہیں ایک سو چالیس روپے ہیں جو پیاز ہے وہ ایک سو چالیس روپے ہے چینی جو ہے ایک سو ساٹھ روپے ہے آٹھا جو ایک سو پچھتر روپے ہے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈالر جو ہیں وہ بھی ہنچا جا رہا ہے اس کی اڑان بھی ہنچی ہے پٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں لیکن پٹرول لوگوں کو کم ملتا ہے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وزیر اللہ صاحب اپنے جرہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے تھا انہوں پہ جو پٹرول پمہ دیں لوگوں پٹرول کٹ مل رہے ہیں لوگوں نے قیمتہ وعد دیا نا تعدوی کٹ ملتا تعدوی کٹ ملتا تعدوی کٹ ملتا لیکن میرے حال ہے وزیر اللہ تک ساڑھی آواز بہنچ ہی نہیں رہی یادو سننا نہیں جاندے یا انہوں نے اپنے پٹرول پمہ دے میں سمجھنے انہوں نے فوری طور دے پٹرول پمہ دے چھابے مارنے جائے دے پٹرول پمہ جڑے کٹے دے دے انہوں نے سیل کرنا جائے دا اور وہاں نے پورا لیو ملنا جائے دا ناظرین ادھے علاوہ میں آپ تاندہ سام کہ اس وقت ملک دی سنگین صورت آلے ہوئی ہے کہ سانو متحد ہونا پہ گا سانو ایک پریفرام تے آنا پہ گا تاہیو چاہیو عمران خان ہوئے چاہیو بلاول بھٹو زرداری ہوئے چاہیو وہ آسف زرداری ہوئے ناظرین ادھے علزامات تے بے نظیر بھٹو دے بھی لگ دے رہنے الزامات تے مریم نواز تے بھی لگ دے اس سب الزامات نے میں سمجھنا کہ ساڑے سیاست دانا نوں اس حادتے کے نہیں جانا جائے دا کہ فیملیاں اور گھردیاں خواتین تے مقدمات بنا نوں میاں شباہ شریف دے اہلیہ دے بھی لگیں انہیں دے بیٹھیوں دے بھی لگیں لیکن نو دے جو نکلے ہی کوش کوئی ثبوت نہیں کوئی ایسے ہی سیدھ آگے اپنی بیویاں نوں اپنی بچیاں نوں جڑا لوگاں دے نظران دے گران دے کوشش کرنے اذا میں سمجھنا کہ میاں نواز شریفی صدہ باب کر سکتا اسفلی زرداری صدہ باب انہیں سختی نہ لے دا نوٹس لانے جائے کہ جڑا سیاست دان کہ صدی گریلو بیویاں دے پہنا دے محمد الزام لاوے انہیں دے خلاف سخت ایکشن لان کہ آواز چکر اور انہوں نے کہیں انہوں نے شزا دے جڑا الزام لان دے جڑا جھوٹے مقدمات کر دے میں بھی انہوں نے لے گا ٹرپن دیئے جلے عدالتہ بیویاں بچیاں پہنا جڑی عدالتہ پیش ہون دیئے ہیں اس لئے دیکھنے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے انہوں نے شرمان دیئے کہ اسے کی کرنے پہیاں اسے کس ساتھ تک گر گر گئے ہیں کہ اسے اپنی پہناں مامانوں صرف کرپشن دے الزام ہیں صرف اپنی سیاستہ سے انہوں نے عدالتہ اس کا سیڑنے ہیں تے عدالتہ جو انہوں نے دے الزام بازی کرنے ہیں پوری دنیا گندیاں گندیاں نگامہ ساڑے بچیاں بچیاں مریم نواز ہوئے بشرا بی بی ہوئے فرا گوگی ہوئے یا جیڑی میاں شباہ شریف دی اہلیہ ہوئے نصرہ بی بی ہوئے جو انہوں نے بچیاں لوگ کی گندیاں نگامہ نہ دیکھتے ہیں تسانی شرم آنے ہی چاہیے دی سیاستہ دانا ہی شرم آنے ہی چاہیے دی کیسے اپنی بچیاں بیمیاں پیاناں نو کی کر رہے ہیں کیونہ انہوں نے عدالتہ ہوں دے سا ارہ مگرم دے چھڑ دینا عدالتہ ہوں دے جو بھی انہوں دا پہ نظرین اپنے میز بان سلاہو دن پڑھنو کل تک لے اجازت دیجئے اللہ نگے بان